بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 81 آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے دینِ مسیحی کی تاریخ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دینِ مسیح یعنی عیسائیت حیدیث علیہ السلام کے مذہب کی کیا تاریخ رہی ہے شروع سے لے کر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور اس دور تک کن مراحل سے یہ دین گزرا ہے تاریخی ادوار عیسائیت کی تاریخ کو کل آٹھ ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی تفصیل درجزیل ہے پہلا دور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا دور ہے اس دور میں آپ کا بچپن جوانی اور اہد نبوہ شامل ہے آپ کی ولادت موجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے تین عیسوی میں ہوئی بارہ سال کے عمر تک آپ مصر میں رہے اس کے بعد تیس سال کے عمر تک کی زندگی کی کوئی تفصیل نہیں ملتی عیسائی مذہب کی تاریخ کو مکمل آٹھ ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں سے جو پہلا دور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا دور ہے جب آپ زندہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پہلے دور میں آپ کی جوانی آپ کا بچپن اور آپ کے نبوت کا زمانہ اور آپ کے رفعیل السما یا صلیب یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں آپ کی پیدائی اس تین عیسیٰ میں بغیر باپ کے حضرت مریم کی بطن سے ہوئی اور بارہ سال کی زندگی آپ کی بچپن سے بارہ سال تک کی زندگی ہے وہ آپ مصر میں رہے اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کی تفصیل نہیں ملتی یہاں تک کہ نبوت آپ کو مل گئی تیس سال کے عمر میں آپ نے ببتسمہ لیا تیس سال کے عمر میں آپ نے حضرت رحیہ علیہ السلام کے ہاتھوں ببتسمہ یعنی استباغ لیا استباغ لینے کے بعد آپ چالیس دن کی ریاست و مجاہدے کے لیے بیابان میں چلے گئے جہاں آپ نے تحنف اختیار کر کے حکم خداوندی کے منتظر رہے پھر خدای حکم کے مطابق آپ یروشلم گئے جہاں یہود علماء احبار نے سخت مخالفت کی شہر سے واپس آ کر ایک جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر واس دینے لگے پھر آپ شمعون کی کشتی پر سواد ہوئے اور ماہی گیروں کی تبلیغ کر کے انہیں صراط مستقیم پر لے آئے یہ اس پوری عبارت میں آپ کے تیس سال کے بعد کی جو تین سال کی جو زندگی ہے تیس سے تیس تیس تک وہ بیان کیا گیا تیس سال کے عبر میں آپ نے استباغ لیا استباغ لینے کے بعد پھر آپ جنگل میں چلے گئے اور تحنف کی زندگی گزارنے لگے چالیس دن آپ نے یہ زندگی گزارے پھر اس کے بعد آپ کو حکم ملا خدا کی طرف سے کہ آپ دعوت کو عام لوگوں میں عام کیجئے چنانچہ آپ سب سے پہلے یروشلم گئے اور وہاں کے یہود علماء اور احبار نے آپ کی بڑی سخت مخالفت کی پھر اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آگے اور جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر واس دینے لگے جہاں پہ شمعون نامی سب سے پہلے ایک مچوارے نے آپ کی دعوت قبول کی اور پھر اس کے بعد آپ کی دعوت دیرے دیرے بڑھتی چلی گئی اور اسی شمعون کو پترس بھی کہایا تھا آپ نے دو ماہیگیر شمعون اور اندریاز سے کہا تم میرے پیچھے آ جاؤ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا وہ دونوں فوراں آپ کی پیچھے ہو لئے اس طرح آپ کے پہلے دو حواری یہ دو بھائی بنیں حدیثہ الاسلام گاؤں اور شہروں میں دعوت و تبلیغ کر کے بارہ شاہردوں کی جنہیں حواری کے نام سے جانا جاتا ہے ان حواریوں کے نام یعنی بارہ شاہرد تیار کیے ان حواریوں کے نام درجزیل ہیں نمبر ایک شمعون، نمبر دو اندریاز، نمبر تین یاقوب، نمبر چار یوحنہ، نمبر پانچ فلپس، نمبر چھے برتلمائی، نمبر سات لوقہ، نمبر آٹھ متہ، نمبر نو یاقوب حلفی، نمبر دست تدی، نمبر گیرہ شمعون قنانی، نمبر بارہ یہودہ اسکریوتی دوسرا دور یہ دور حدیث علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے اس دور میں پولس نے اپنا مشن جاری کیا اور اناجیلِ اربا سے ہٹ کر الگ تعلیم پیش کرنا شروع کیا یعنی جب حدیث علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے یا عیسائی عقیدے کے مطابق آپ کو سولی دے دی گئی اس کے بعد پھر پولس جب عیسائیت قبول کیا اور پولس نے اپنی تحریک شروع کی اور جو اناجیلِ اربا ہے اس سے ہٹ کر کے جو مشہور چار اناجیل ہے اس سے ہٹ کر کے اس نے اپنی تعلیم پیش کرنی شروع کی یعنی ایک طرح سے جدید مسیحیت کی بنیاد اس نے ڈالنے شروع کی وہ دوسرا دور ہے عیسائیت جب جدید مسیحیت کی بنیاد پڑی تو عیسائیت کا وہ دوسرا دور تھا اکنا میں تو لوگ خوب اس سے جڑے مگر جب پولس کی حقیقت معلوم ہی تب اس کی مخالفت کرنے لگے اس کے نتیجے میں عیسائیت دو گروہ میں بڑھ گئے ایک پالوی عیسائیت دوسرا یہودی عیسائیت پالوی عیسائیت مطلب کچھل لوگوں نے اس کی بات پولس کی بات کو ایکسپ کیا وہ پالوی عیسائیت کہلہ ہے جسے جدید عیسائیت کا آیتہ ہے اور دوسرا وہ جو پرانے یعنی اناجین اربا کو جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر حواریین جو بارہ حواری تھے ان کی جو متوین تھے ان کو یہودی عیسائیت کا آیتہ تھا دور اس زمانے میں مذہبی مباحث کا آغاز ہوا اور ان مباحث کے تصفیہ کے لئے کونسلیں منعقد کی گئیں اہلی کونسل تین سو پچیس میں مقام نیقہ میں منعقد ہوئی اس میں ابنیت عیسیٰ کا فیصلہ کیا گیا یہ دور قسطنطین آدم کے اہد تین سو تیرہ سے گریگوری اول کے اہد پانسو انتالیس تک ہے اسی دور میں رہبانیت کا رواج ہوا یعنی عیسائی تاریخ کا تیسرا دور تین سو تیرہ سے شروع ہو کر پانسو انتالیس پہ ختم ہوتا ہے اس دور میں مذہبی مباحث کا آغاز ہوا یعنی عیسائیت کی تعلیمات پہ بحثیں شروع ہوئیں اور نیقہ کے مقام پہ پہلی مذہبی کونسل ہوئی جس میں حیث عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابنیت کا عقیدہ قائم کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ جو ہے عیسائیت کا لازمی جز بنایا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی فیصلے اس میں لیے گئے آج بھی اسی فیصلے کے بعد سے شروع ہوا ہے اسی دور میں چوتھا دور یہ دور پانسو نبی سے آٹھ سو اسوی تک ہے اس دور کو عیسائیت میں اہد مزلمہ یعنی تاریخی کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں اسلام کا غلبہ تھا اور عیسائیت کو مشرق سے نکل کر مغرب میں پناہ لینی پڑی تھی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا دور زوال تھا یہ جب اسلام کا غلبہ شروع ہوا تو عیسائیت مشرق کو چھوڑ کر کے مغرب کی طرف جانے لگی اور مغرب میں یورپ میں اس نے پناہ لی اس دور کو عیسائیت کی تاریخ میں اہد مزلمہ یعنی تاریخی کا دور کہا جاتا ہے یہ دور پانسو نبی سے آٹھ سو اسوی تک کا ہے پانچوہ دور یہ قرون وستہ کا دور ہے جو آٹھ سو اسوی سے پندرہ سو اکہتر تک ہے اس دور میں مشرقی اور مغربی کلیسہ میں ٹکرا ہوا جس کے نتیجے میں کیتھولک چرچ اور آرثرڈوک چرچ کا قیام عمل میں آیا کیتھولک چرچ نے اپنا مرکز روم کو بنایا اور اپنے سربراہ کا نام پاپ رکھا آرثرڈوکس چرچ نے اپنا مرکز سستمتنیا کو بنایا اور اپنے سربراہ کا نام بطریق رکھا اس پانچوہ دور کو قرون وستہ کے دور سے نایات کیا جاتا ہے اور یہ آٹھمی صدی اسوی سے سولہمی صدی تک ہے اس دور میں جو عیسائی چرچ تھے ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور ان اختلافات کے نتیجے میں دو قسم کے چرچ وجود میں آیا ایک کیتھولک چرچ ایک آرثرڈوکس چرچ کیتھولک چرچ تو اٹلیک اٹلیک کو اپنا اس نے مرکز بنایا اور کیتھولک چرچ والوں نے اپنے سربراہ کا نام پوپ رکھا لیکن جو استمتنیا میں جو چرچ بنا یعنی دوسرا جو گروپ پیدا ہوا وہ آرثرڈوکس کہہ لیا آرثرڈوکس چرچ نے اپنے اپنے سربراہ کا نام بطریق رکھا بطریق اور پوپ دونوں یہ چرچ کے سربراہ ہوتے ہیں بس الگ الگ فرقے کے ایک کیتھولک ایک آرثرڈوکس چھتا دور اس دور میں مارٹن لوثر نے اپنی اصلاحی تحریک شروع کی یہ تحریک پندرہ سو اکیاسی میں جرمن میں شروع ہوئی اس تحریک کے ماننے والوں کو پروٹیسٹینٹ اور اس دور کو اہد اصلاح کہا جاتا ہے یہ سولہ میں صدیق میں جو مارٹن لوثر نے جو تحریک شروع کی وہ اس کو تحریک اصلاح یا اہد اصلاح اس کو اہد اصلاح پورے دور کو کہا جاتا ہے اصلاحی تحریک کا نام پروٹیسٹینٹ ٹام پڑھا اور اس نے بھی اپنا ایک الگ چرچ قائم کیا تھا پندرہ سو اکیاسی میں مارٹن لوثر نے اپنی تحریک شروع کی تھی ساتما دور ایک اصلاح کے بعد لوگ مذہب کو عقل پر پرکھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جو باتیں ہماری عقل میں نہیں آئیں گی اور سائنس کے اصولوں پر نہیں اتریں گی ہم اس کو نہیں مانیں گے اس دور کو دور عقلیت یا سائنسی دور کہا جاتا ہے یعنی عیسائیت کی تاریخ میں ساتما دور وہ سائنسی کا دور ہے یعنی عقل کے غلبے کا دور آیا اس میں مذہب سیکنٹری چیز رہ گئی دوسرے نمبر کی چیز رہ گئی تھی ساتما دور احریکہ عقلیت کے رد عمل میں دو قسم کے لوگ سامنے آئے ایک وہ جنہوں نے سائنس و عقل کے زیر اثر مذہب میں تبدیلی کو تسلیم کر لیا دوسرے وہ جنہوں نے خالص رومن کیتھولک مذہب کی بحالی اور اس کے احیاء کی تحریک شروع کی اس دور کو اہد جدید کہا جاتا ہے یہ آخری دور ہے آٹھما دور ہے یہ دور جو دور چل رہا ہے اس دور میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے یہ دراصل جو ساتما دور تھا دور احریکہیت کا یا سائنسی دور جو تھا اس کے رد عمل میں ہے اس میں ایک کچھ لوگوں نے تو سائنس اور عقل کو یہ کہہ دیا کہ جو بھی یعنی اس کو ایزٹ ایکسپٹ کر لیا کہ جیسے سائنس جو کہتی ہے اگر اس کی مطابق مذہب کو حکم سناتا ہے تب تو تسلیم ہے اگر اس کے خلاف کوئی مذہب کا کوئی فیصلہ یا کوئی حکم ہے تو وہ تسلیم نہیں ببھی سائنس کی بات پر ہے یعنی سائنس بھی ان کے رزدیک پرس نمبر پر رہی اور مذہب دوسرے نمبر پر رہا اور ایک وہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں رومن کیتھولک کا جو مذہب ہے وہ ایک نمبر پر ہوگا اور سائنس کی چیزیں سائنس کی باتیں دوسرے نمبر پر ہوں گے انہوں نے رومن کیتھولک کے احیاء کی کوشش کی یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے اس آیت کے یہ اس کو موڈرن ایج بھی کہا جاتا ہے یعنی موڈرن ایج میں اس آیت کے دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جنہوں نے رومن کیتھولک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی اور دوسرے وہ جو مذہب کو سیکنڈری نمبر پر رکھتے ہیں سائنس کو فرسٹ نمبر پر رکھتے ہیں ادوار یعنی اس سبق کا خلاصہ ہے اس سبق کے میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے یعنی کی عیسائیت کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے ان ادوار کی تفصیل پڑھئے ایک ایک کر کے سب سے پہلے پہلے دور کو پڑھا پھر دوسرے دور پھر تیسرے دور پھر چوتھا دور پھر پانچ ہوا پھر چھٹا پھر ساتھ مہا پھر آٹھ مہا آٹھوں دور پھر پھرنے بتر